ناظرین پی ڈی ایم آخر کار اپنے انجام کو پہنچنے ہی والی ہے شہباز سرکار نے جس جس کام میں میں نہ مانو کی رٹ لگائی وہی کام اسی کو ہمیشہ کرنا پڑا کیونکہ اب کی بار مروسی سیاست کرنے والوں کو کپتان کا سامنا ہے جسے اپنے مطالبات بھی پورے کروانے آتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو ناکو چنے چبوانے کا ہنر بھی جانتے ہیں دوستو اطلاعات ہیں کہ فوج کے سپریم کمانڈر نے جو ملاقاتیں کی تھی وہ اب اپنے کمالات دکھانے لگی ہیں اور سونے پر سواگا یہ ہوا کہ ملکی ادارے بھی پی ڈی ایم کی چاپلوسیوں سے تنگ آ کر اب خان صاحب کے حق میں حالات کو موڑنے میں جٹ گئی ہیں ادھر پی ڈی ایم میں ہی شامل اہم سیاس جماعت نے بھی کپتان کے فوری عام انتخابات کے مطالبے کے حمایت کر دی ہے لیکن یہاں غور طلب سوال یہ ہے کہ کون سے پارٹی شہباز شریف کو دھوکہ دے کر خان صاحب کے حمایت کا ارادہ کر رہی ہے صدر مملکت کی کون سی کوشش نے عمران خان کو ان کے منصل کے مزید قریب کر دیا ہے سپریم کورٹ نے عام انتخابات کے معاملے پر الیکشن کمیشن کو کیا حکم دے دیا کیا پورے ملک میں ایک ساتھ الیکشن ہوں گے ویڈیو میں آگے چل کے ان سارے سوالوں کو جواب دیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ سپریم کورٹ کا ڈنڈا چل گیا صدر عارف علوی کا بھی ایمپورٹر حکومت کے اقلاع بڑا اعلان الیکشن کمیشن نے نئے الیکشن پر بڑا یوٹن لے دیا سپریم کورٹ کے ریمارکس پر چیف الیکشن کمیشنر آگ بھگولا ناظرین اپنی کہی ہوئی باتوں اور وعدوں سے موقع نہ ایمپورٹر سرکار کا وطیرہ بن گیا ہے آئے روز حکومتی وزراء انتخابات کے معاملے پر کوئی نہ کوئی نیا یوٹن لیتے رہتے ہیں عمران خان تو پہلے روز سے ہی جنرل الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں جس سے وہ آج تک ٹس سے مس نہیں ہوئے اور پی ڈی ایم ہے کہ ہر روز نیا لبادہ اوڑ کر مہنگائی کا رونا رو کر سیکیورٹی خدشات کا بول کر الیکشن سے راہ فرار اختیار کر رہی ہے عدلیہ کے حکمات کو بھی نظرہ انداز کیا چاہر تازہ اپڈیٹس کے مطابق سپریم کورٹ نے شہبا سرکار کے انتخابات کے حوالے سے ایسے درگت بنا دی ہے جسے دیکھ کر الیکشن کمیشن بھی انتخابات کی تیاریوں کا سوچنے لگا ادھر پیپرز پارٹی نے بھی خان کے حمایت میں بڑا فیصلہ کر لیا ہے لیکن کیا سپریم کورٹ کے مداخلت کے بعد الیکشن کمیشن عام انتخابات کے حوالے سے ایمپورٹر سرکار کے کسی حکم کو اب مانے گا پیپرز پارٹی نے کیوں الیکشن کے حمایت کر دی ہے کیا پیپرز پارٹی پی ڈی ایم سے نکلنے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہی ہے بڑی خبروں نے پاکستانی سیاست میں تہلکہ مچا دیا الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کی تیاریاں شروع کر دی حکومت اور آئی ایم ایف کا معاہدہ کیا رمضان سے پہلے مہنگائی کا نیا توفاں آئے گا اب الیکشن نوے روز میں ہی ہوں گے پیپرز پارٹی نے پی ڈی ایم سے بڑا ہاتھ کر دیا زمان پارک میں اتحاد جماعتوں کے اخلاف بڑے فیصلے ہو گئے اسٹیبشمنٹ نے بھی خان کی ہاں میں ہاں ملا دی ناظرین تحریکین صاحب کے تمام ترغیبیں کام کر گئی ہیں اور حق سچ کے جیت ہو گئی ہے عمران خان تو برصر اقتدار آئے ہی صرف عوام کو ریلیف کے لیے تھے لیکن پی ڈی ایم بنی ہی خان صاحب کو برباد کرنے کے لیے تھی لیکن ان کی یہ کاوش کامیاب نہیں ہو سکی سپریم کورٹ نے نئی انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن اور ایمپورٹر سرکار کو کیا الٹی میٹم دیا ہے اس پر بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ عام انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں کے ذابطہ اخلاق کی تیاری شروع کر دی گئی تاریک انصاف عوامی نیشنل پارٹی اور بلچستان عوامی پارٹی نے ذابطہ اخلاق کے لیے الیکشن کمیشن کو سفارشات پیش کر دی ہیں پی ٹی اے رہنمہ عمر عیوب نے کہا کہ الیکٹرونک ووٹر لسنے چاہیے ایک فیملی کا بلوک کورٹ ایک ہی پولنگ سٹیشن میں ہو اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کا پولنگ سٹیشن کے اندر داخلہ ممنوع ہونا چاہیے میاں افتخار نے تجویز دی کہ الیکشن مہم اور الیکشن کے دن ڈہشت گدی کو روکنے پر توجہ دی جائے دوہزار تیرہ اور دوہزار اٹھارہ کی انتخابات کی غلطیوں کو نہ دہرائے جائے انوار الحق کا کہنا تھا کہ وزراء کو الیکشن مہم حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے تاہم اسلحی کی نمائش پر پبندی کا اطلاع کروایا جائے کیونکہ اسلحی کی نمائش پر آج تک کسی کو سزا نہیں ملے جبکہ دوسری جنب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات سے متعلق انٹرا کورٹ اپیلیں چودہ فروری کو سماعت کے لیے مکرر کی گئی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ارجسٹرار آفس نے کاؤز لسٹ جاری کر دی چیف جسس آمر فاروق اور جسس سمن ریفت امتیاز پر مشتمل اسلام آباد ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف اپیلوں پر سماعت کرے گا عدالت نے ساتھ فروری کو انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کی تھی الیکشن کمیشن وفاقی حکومت اور لیگی رہنما نے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کا رکھی ہے ناظرین جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڈی کرنی پڑتی ہے یہی ٹریک خان صاحب نے بھی پی ڈی ایم پر کیا جو جماعتیں الیکشن سے بھاگتی تھی وہی اب عمران خان کے مطالبات کے حمایت کرنے لگی ہیں اطلاعات ہیں کہ پاکستان پیپرز پارٹی نے پنجاب اور خیبر پختنخہ میں الیکشن نوے دن میں کروانے کے حمایت کر دی ہے وزی آسم کے معاون خصوصی فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن نوے روز میں ہونے چاہیں اعتیادی جماعتوں سے کہیں گے کہ جو چیز آئین اور قانون میں ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے فیصل کریم کنڈی نے کہا اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ ملک میں بینظیر کی شہادت جیسے حالات ہیں وہ ایک بہت بڑا سانیہ تھا لیکن اس کے باوجود انتخابات ہوئے انہوں نے پی ٹی اے سے بھی سوال کیا کہ جب ان کی پنجاب میں حکومت تھی تو انہوں نے بلداتی الیکشن کیوں نہیں کروائے یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ گزشتہ روز وفاقی وزیر خورم دستگیر نے انتخابات میں تاخیر کا امکان مستد کر دیا تھا خورم دستگیر نے کہا کہ آئین کے تحت نوے روز میں انتخابات ہوں گے صدر کو خط لکھنے کی ضرورت نہیں تھی وفاقی کابینہ میں انتخابات میں تاخیر کی کوئی تجویز زیر غور نہیں پنجاب میں اگر بارہ جنوری کو اسمبلی تحلیل ہوئی ہے تو بارہ اپریل کو انتخابات ہوں گے ناظر مدر عمران خان نے ایک نئی ترغیب لڑائی ہے جس سے نصر پی ڈی ایم دانتوں تلے انگلیاں چبانے پر مجبور ہو گئی ہے بلکہ نئی الیکشن بھی ہونے لگے ہیں کیونکہ اب عدلیہ بھی پی ڈی ایم کے ناکست پالیسیوں سے بیزار آتی جا رہی ہے اطلاعات ہیں کہ چیف جسس آ پاکستان عمرتہ بندیال نے نیب ترامیم کے اخلاف کیس میں ریمارکس دیئے ہیں کہ ملک میں تمام مسائل کال عوام کے فیصلے سے ہی ممکن ہے موجودہ حکومت کے قیام کو آٹھ ماہ ہو چکے ہیں الیکشن کمیشن نے اسپیکر رولنگ کیس میں کہا تھا کہ نومبر دوازہ بائیس میں عام انتخابات کروانے کو تیار ہوں گے موجودہ پارلیمنٹ کو دانستہ طور پر نامکمل رکھا گیا ہے موجودہ پارلیمنٹ سے ہونے والی قانون سازی بھی متنازع ہو رہی ہے ظلفکار علی بھٹو نے ایک سے زائد سیٹوں سے انتخابات لڑے تھے انہوں نے بلا مقابل نشست جیتی تھی واقعی انتخابات معمول کے مطابق ہوئے تھے اس حوالے سے پاکستان طریقہ انصاف کرانما فواد چودی نے چیف جسس کے ریمارکس کو انتہاہ اہم کرا دے دیا ایک بیان میں فواد چودی نے کہا کہ چیف جسس نے کہا آئے کہ الیکشن کے علاوہ کوئی حل نظر نہیں آتا الیکشن کمیشنر نے کہا تھا کہ نومبر کے بعد وہ الیکشن کے لئے تیار ہوں گے انہوں نے کہا کہ جو آرٹیکل دوستو بائیس ہے وہ کسی ادارے کو یہ آپشن ہی نہیں دیتا کہ وہ الیکشن میں معاونت کرنے سے انکار کرے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق سابق وزیعظم نواز شریف کے داماد اور سینئر نائب صدر نون لیگ مریم نواز کے شہر کیپٹن اٹار سافتر کا کہنا ہے کہ مستقبل قریب میں میں مریم نواز کو وزیعظم بنتا نہیں دیکھ رہا عمران خان سے متعلق بیان پر انجیدہ ہوں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا ہر ایک زندگی میں کمی بیشی ہوتی ہے مجھے عمران خان پر ذاتی حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا ہمارے اندر بھی ایسے ہیں جو تنظیم سازیوں میں پھنس گئے لوگ پوچھتے ہیں تنظیم سازی کا بتائیں تو سر شم سے جھک جاتا ہے سیاست مقابلہ اور سیاست سے ہونا چاہیے یہاں تو ہر طرف گند ہے ہم نے ووڈ کوئی عزت دو کے بیانیاں کو بھی عزت کر دیا ووڈ کوئی عزت دو کا بیانیاں اب ہم نے دفن کر دیا پرویز رشید کے علاوہ جس نے بھی ایکسٹینشن کو ووڈ دیا وہ مجرم ہے میاں صاحب کو بھی ایکسٹینشن کے ووڈ کا نہیں کہنا چاہیے تھا جس دن ہم نے کمر جوید بادرو کو ایکسٹینشن کا ووڈ دیا اس دن ہمارا ووڈ کو عزت دو کا بیانیاں دفن ہو گیا نواشری وہی شخص تھا جنہوں نے ان کو للکارا تھا میاں صاحب کو ورگلائیا گیا ان سے جھوٹ بولتے تھے میں ان کے نام بھی لوں گا جنہوں نے نواشری سے فراؤڈ کیا بھٹنوں کو ہاتھ لگا کر گاؤں کے ایم اینے بن جائیں تو کیا فائدہ آپ نظریات کو تحفظ نہیں کر سکتے تو ایسے ایم اینے کو کیا کرنا خواہشوں کے پیچھے بھاگتا تو کسی بڑے عہدے پر ہوتا مفتا کا دل نہ دکھے اس لئے میں نے یوت ونگ سے استیفہ دیا کیپٹن ریٹر سفدر عوان نے شاید حکانباسی کو عہدے سے بڑی شخصیت قرار دے دیا کہا کہ شاید حکانباسی عظیم انسان ہے جس نے پرویس مشرف کا مقابلہ کیا اٹک جیل میں رہا ناظرین ادھر پاکستان تحریک انصاف کے مرکز رہنمہ فرخ حبیب نے نون لیگ رہنمہ اور مریم نواز کے شوہر سفدر عوان کے بیان کو مسلم لیگ نون میں ٹوٹ پوٹ سے تعبیر کیا مسلم لیگ نون کے رہنمہ اور مریم نواز کے شوہر سفدر عوان کی پارٹی پر تنقیدی بیان کے حوالے سے پی ٹی اے رہنمہ فرخ حبیب نے ایئر وی نیوز پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کیپٹن سفدر گھر کے بھیدی ہیں لنکات اٹھائیں گے مسلم لیگ نون اس وقت ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے کیونکہ نون لیگ کے سینئر قیادت مریم نواز کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں فرخ حبیب نے کہا کہ نون لیگ ہمیشہ کہتی کچھ ہے اور کرتی کچھ ہے ان کا بیانیہ کرپشن اور چوری معاف کروانے کے گرد گھومتا ہے ٹی ٹی رہنمہ مزید کہا کہ ان لوگوں نے ہمیشہ کرپشن اور شریف خاندان کو عزت دی ہے ان کے تمام کیسز بند ہو گئے اور ملک کا بیڑا غرق ہو گیا